بہار میں اپرات اور اپراتھیوں کا کیا حال ہے؟ یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ بے خوف گھومتے اور وارداتوں کو انجام دیتے اپراتھی آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایس بار تو اپراتھیوں نے کمال ہی کر دیا۔ ایک پوری کی پوری سڑک ہی گائب کر دی۔ جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے۔ باکہ زلے کے کھرونی گاؤں میں گاؤں سے دکشن دشاں میں موجود خادمپور گاؤں تک جانے والی ایک ماتر سڑک گائب ہو گئی ہے۔ گھٹا 29 نومبر کی ہے۔ صبح جب گاؤں والے سو کر اٹھے تو دیکھا کہ گاؤں کی اکلوتی سڑک گائب ہے۔ حیران پریشان گاؤں والوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دے دی۔ پولیس نے جب اپنی جان شروع کی تو پتا چلا جو سڑک گائب ہوئی ہے وہ گائب نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ اس پر گےہوں کی بغائی کر دی گئی ہے۔ 28 نومبر کی رات کھرانی گاؤں کے کچھ دبنگوں نے سڑک کو رات و رات جوت کر اس میں گہوں کی بغائی کر ڈالی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رات کو قریب دو کلومیٹر لمبی سڑک موجود تھی۔ لیکن دن کے اجالے میں یہاں جوتا ہوا کھیت نظر آنے لگا۔ یہاں سے گزرنے والوں کو پہلے لگا کہ شاید وہ راستہ بھٹک گئے ہیں لیکن بعد میں بات سامنے آئی کہ اصل میں سڑک ہی گائب ہے۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں ہڑکمپ مچ گیا۔ دو گاؤں کو جوڑنے والی سڑک کی جوتائی کر دبنگوں نے گہوں کی بغائی کر دی اور روڈ پر قبضہ کر لیا۔ اس سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئے۔ پچھل کچھ دنوں سے لوگ پک ڈنڈی کے سہارے آنے جانے کے لیے مجھپور ہیں۔ ویروت کرنے پر دبنگ لاتھی ڈنڈے سے خدیر دیتے ہیں۔ اب پولیس تک یہ معاملہ پہنچنے کے بعد جنتہ میں کاروائی کی امید بند ہی ہے۔ اس گھٹنا کے بعد علاقے میں تناؤں ہے۔ دشکو پرانے سڑک پر اس طرح دبنگوں کی دبنگائی دیکھ کر سب ناراض ہیں، پریشان ہے۔ پولیس کسی بڑی گھٹنا کو ٹالنے کے لیے پورے علاقے پر نظر بنایا رکھی ہے۔ پولیس کا کہہ رہا ہے کہ آروپی کو پہچان کر ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے۔ معاملہ گمبھیر ہے تو پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپی ماری کرنا شروع کر دیا ہے۔